السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی ختمت میں حاضر ہوئے ایک دفعہ پھر سے تو میری پیاری پیاری یوٹیوب فاملی کیسی ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے تو یہاں بھی آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کے بالوں میں ہم ایک لائٹ شیڈ کیس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں یہاں بھی دیکھیں کہ بالوں کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سارے کلر ہیں بالوں میں ہوئے ڈائے کے کلر تو جب یہ ڈائے ہم لوگوں نے ڈارک شیڈ کے اوپر جو ہمارے بالوں کا اوریجنل کلر ہے اس کے اوپر جب اپلائے کرتے ہیں تو وہ مختلف شیڈ جو ہیں وہ نکلتے آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ پراپر طریقے سے ان کو ڈائے نہیں لگتا اس وجہ سے وہ پھر اس حالت میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے دو کلر کے ساتھ دو مختلف شیڈ کے ساتھ میں نے ڈائے کس طرح سے کیا یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ہے ایک لائٹ کلر اور ایک ہے ڈارک کلر اور یہ ہے ریولان کے کلر یہ ہے لائٹ کلر یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ کا ایک ٹون نمبر زیادہ ڈارک شیڈ ہے تو ان دونوں کو میں نے مکس کر کے ان بالوں کے اوپر اپلائے کرنا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں ان دونوں کلر کو مکس کرتی ہوں اور پھر اس کے اوپر میں اپلائے کرتی ہوں یہ آپ دیکھ لیں ایک لائٹ ہے اور ایک ڈارک ہے اور ہم لوگوں نے ان کو ان بالوں کے اوپر اپلائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس بالوں کے لنس زیادہ ہے تو آپ دو جو کلر دو جو ڈبے ہیں وہ آپ ڈارکے لگا لیں اور ایک لائٹ کلر کا لگا لیں تو آپ کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ یعنی کہ کانٹٹی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اچھی آ جائے گی کلر کی اور ایک اچھی اماؤنٹ میں آپ کو کلر بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے میں نے اپلائے کرنا شروع کر دیا ہمیشہ آپ کل دائے جب بھی لگائیں تو اپنے بالوں کے بیک والے پورشن پہ لگائیں یعنی کہ کراون ایریا سے نیچے گردن کے پاس دائے کو اپلائے کرنا شروع کریں کیونکہ اس ایریا میں دائے جو ہے اس کا کلر بہت لیٹ آتا ہے تو پہلے ہمیں یہاں پہ کلر اپلائے کرنا ہے فرنٹ پہ ہم بعد میں اپلائے کریں گے کیونکہ فرنٹ والے پورشن میں کلر جلدی آ جاتا ہے تو ابھی میں یہاں پہ پورشن بالوں کا کرتی جا رہی ہوں اور اس کے پر کلر کو اپلائے کرتی جا رہی ہوں اور آپ پھر بعد میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا لک کتنا خوبصورت آئے گا جب ہم دو کلر کو ملا کے لگاتے ہیں اور آپ کو یہ ہائی لائٹ کا بھی لک دے گا اور میں اسی طرح سے اپنے جو دائے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے بالوں پہ اپلائے کرتی جا رہی ہوں اور پورشن وائز میں بالوں کو پکڑتی ہوں اور اس کو اینڈ تک میں اپلائی کرتی جا رہی ہوں ایسی طرح سے یہاں پہ ہم سارے بالوں میں ڈائے کو لگا دیں گے اور ڈائے کو لگانے کے بعد پھر ہم اس کو تقریباً 45 کا منٹ دیں گے کیونکہ یہ بالوں کا جو سٹکچر ہے یہ تھوڑا ٹھک ہے ان کے بال موٹے ہیں اور اس کے پر بال کلر جو ہے وہ دیر بعد مطلب کے اس کا جو کلر ہے وہ دیر بعد آتا ہے تو اس لیے میں نے ان کو 45 کا منٹ دینا ہے ابھی جو ہے میں ان کو بالوں کا جو ٹائم ہے وہ 45 منٹ میں دوں گی اب یہ دیکھیں یہ روٹ سٹ میں اپلائی کرتی جا رہی ہوں انڈ تک تاکہ ان کے کوئی بھی بالوں کا کوئی بھی پوشن ایسا نہ رہے جہاں پہ کلر نہ لگا ہو اس کے بعد میں اچھی طرح سے یہ مساج کر رہی ہوں بالوں میں تاکہ ان کا سارا کلر جو ہے بالوں میں اچھی طرح سے چلا جائے کہیں پہ بھی کوئی پوشن جو ہے وہ خالی نہ رہے گی دیکھیں گے اب میں نے مساج کیا ان کے اچھی طرح سے بالوں میں اور سارے بالوں کو لے کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تاکہ کلر ہر جگہ پہ ان کے بالوں پہ آ جائے اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو ٹائم دینا ہے 45 منٹ کا اس کے بعد یہ اپنے بالوں کو واش کریں گی اور پھر کنڈیشنل کریں گے اور کنڈیشنل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے بالوں کا لک ابھی یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کے پر مساج کر دیا ہے اور ان کو تاکہ کلر اچھی طرح سے بالوں میں مکس ہو کے ہر جگہ پہ پہنچ جائے کوئی بھی روٹ جو ہے یا کوئی بھی جو بالوں کی ٹپ ہے وہاں تک کلر بداؤٹ کلر نہ رہے اب یہ میں نے ان کو بالوں کو اچھی طرح سے پن اپ کر دیا پن اپ کرنے کے بعد اب یہ فورٹی فائف کا فورٹی فائف منٹ اپنے بالوں کو دیں گی تاکہ کلر اچھی طرح سے آ جائے اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا جی ہمارے پاس ایک خوبصورت سا لوگ کی بالوں کا اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اور بال کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بال ہائلائٹ بھی ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایکول کلر نظر آ رہا ہے اوپر سے لے کے جو بالوں کے روٹ سے لے کے بالوں کی جو ٹپ تک ہیں وہاں تک آپ کو ایک جیسا کلر نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی لائٹ اور ڈار کلر کے ساتھ اپنے بالوں کو ڈائے کر سکتے ہیں اسی میتھڈ کے ساتھ اپنے بالوں کو آپ ڈائے کر سکتے ہیں بہت اچھا لکھ آئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کی دیئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ دیجئے شیئر کی دیئے تب تک کے لیے اللہ حافظ فری امان اللہ اللہ نگے بان